آپ دیکھ رہے ہیں بنی اپ ڈیٹ ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ قریشی اس میں موجود ہوں وزڈیم انسٹیوٹ بنی میں تو بھرمی کلاس کے جو چھاتر ہیں جو پاسوٹ ہوئے ہیں یا کالج میں ایڈویشن لینے جا رہے ہیں تو ایسے میں ان کے لیے ایک اہم جانکاری ہم دے رہے ہیں تو اہم جانکاری دے رہے ہیں وزڈیم انسٹیوٹ کے جو انچارج ہیں جمیل احمد جی آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان تمام بچوں کے لیے کیا جانکاری ہے جبیل احمد جی کیا جانکاری ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سی ایو ایٹی جو اگزام ہوگا کیا تیاریاں ہیں آپ کے پاس اور کیا جانکاری جو ہیں آپ بچوں تک پہنچنا جاتے ہیں جی دیکھیں قریشی صاحب پہلے جو بچے داخلہ لینے جاتے تھے کالجز میں وہ ٹویلتھ کے سکور کے بیسز کے اوپر ہوتا تھا لیکن اس بار اس کو بدل کے ایک اگزام ہوگا جس کو سی ایو ایٹی کامل انڈورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے نام سے جانا جا رہا ہے اور اس کو کنڈیکٹ کروا رہی ہے ایک اجنسی جس کو بہتے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی یہ ٹیسٹ جو ہے پچھلے سال جیسے کہ دیلی ڈی یو میں ہوا تھا جین یو میں ہوا تھا اور سینٹرل انڈورسٹیز نے کنڈیکٹ کروایا تھا لیکن سٹیٹ انڈورسٹیز نے کنڈیکٹ نہیں کروایا تھا لیکن اس بار جو ہے سٹیٹ انڈورسٹیز جیسے ہماری جینڈ کی ایک آپ دیکھیں تو جمع انڈورسٹی ہے کشمیر انڈورسٹی ہے کلسٹر انڈورسٹیز ہیں سینٹرل انڈورسٹیز تو کروا ہی رہی ہیں تو اس سب انڈورسٹیز جو ہیں اس بار اس ٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہیں اور جتنے بھی بچے ہیں جو کہ ٹویلتھ کا پیپر دے رہے ہیں یا پیپر دے چکے ہیں جیدی اگر یہ اگزام جو ہے سی ایٹی اگزام اگر وہ کالیفائی نہیں کرتے ہیں تو ان بچوں کے لیے پھر سے سیشن بیٹھے گا ان کے لیے کیا جانگری ہے جی بلکل دیکھو ابھی تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو یہی ہے کہ اگر جو بچہ کالیفائی نہیں کر پائے گا تو اس کو پھر نیکس سیشن میں بیٹھنا پڑے گا اس کو اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ کو کالیج میں داخلہ لینے کے لیے داخلہ لے سکے جی بلکل تو یہ جو ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے بیسک ٹیسٹ رہنے والا ہے جس میں بچے کی اور آل جو ہے جیسے اس میں اور آل اس کا چیک کیا جائے گا یعنی کہ کالی ایک ہی سبجیکٹ میں دیکھو اس میں لینگویج ٹیسٹ ہے تین سیکشنز میں جو ہے ٹیسٹ ڈوائیڈ ہے سیکشن اے جو ہے لینگویج ٹیسٹ ہے سیکشن سائکنڈ جو ہے پھر اس میں ڈومن ٹیسٹ ہے جو سبجیکٹ ہے اس کا اور سیکشن تھرڑ جو ہے جنرل ٹیسٹ ہے جس میں اپٹیٹوڈ ہے ریزننگ ہے کوانٹ ہے الڈجبرہ ہے ارثمیٹکس ہے وغیرہ سب کچھ ہے جی جی اگر ہم بات کریں وزڈیم انسٹوڈ بنی کی تو جس طرح سے وزڈیم انسٹوڈ بنی جو ہے ایکوالٹی اجوگیشن کی طور پر جانا جاتا ہے کیا ہے آپ کے پاس کہ اگر ہم بات کریں کہ جتنے بھی بچے جو ہیں کالیج منیویشن لینے جاتے ہیں کیا وزڈیم انسٹوڈ کے پاس وہ تیاریاں ہیں کہ وہ یہاں پر آکے اڈمیشن کے لیے تیاری کر سکیں تھوڑا سا جو دیکھنے والے جو بچے ہیں ان کو بتائے گا اگر آپ کے پاس بیچ بیٹھنے جا رہا ہے کب سے بیٹھے گا یہ تمام جانکیری جو ہے سانجہ کریں ہمارے مادم سے جی بلکل دیکھیں ہم تو بچوں کا ایڈ میں ان کو ٹویشن پروائیڈ کرتے تھے کوچنگ پروائیڈ کرتے تھے لیکن ابھی جو ہے دیکھئے یہ اگزام بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ دیکھو بہت سارے بچے ہیں جن کو بہت ساری کنفیوزن ہے اس وقت بچوں کو جو ہے پرٹیکولر گائیڈنس نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم جو ہے یہ جو ہے سی او ای ٹی کے لیے بھی کلاسز پروائیڈ کریں گے آن لائن کلاسز بھی ہوں گی آف لائن کلاسز بھی ہوں گی جب بچوں کو کنفیوزن ہوگا وہ یہاں پہ سمپر کر سکتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں ادھر آ کے کر سکتے ہیں اور اسی سلسلے میں جو ہے ہم ایک بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں ویری سون جیسے منڈے سے تھرڈ آف اپریل سے تھرڈ آف اپریل سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے کیونکہ ٹائم لیمیٹیڈ ہے بچے جو ہے اپنے آپ کو ادھر انڈرول کریں اور یہاں پہ فیکولٹی سے اپنا فائدہ اٹھائیں اور اگزام کی تیاری میں کوئی تھوڑا سپیڈ اپ کریں تاکہ اگزام میں ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی جانکری جو ہے ہمارے مادم سے ان بچوں تک جن کو ابھی جو ہے کنسپٹ کلیر نہیں ہے ان تک پہنچانا چاہیے جی بالکل جن بچوں کو کوئی بھی قسم کی کنفیوزن اگر اس اگزام کے ریلیٹڈ ہے تو ہم یہاں پہ ٹوئنٹی فور انٹو سیون ایویلیبل ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت یہاں پہ پرسنلی وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس فون پہ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بات کرنا اور یہ تھے وزڈیم انسٹوٹ بنی کے انچارت جمیل احمد جی اور انہوں نے اس صاف طور پر کہا کہ اگر اس اگزام کے لے کر لے کر کسی بھی بچے کے من میں جو ہے مس کنسپٹ اگر ہے تو وہ جو ہے کنسپٹ کلیر کر سکتے ہیں فیلال ہم جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے ان کے نمبر بھی جو ہے وہاں پہ پروائیڈ کروانے جا رہے ہیں آپ کو آپ وہاں پر سمپر کر سکتے ہیں اور مزید جانکاری جو ہے حاصل کر سکتے ہیں تو فیلال یہ جانکاری جو تھی بہت ہی اہم تھی آپ تک پہنچانا اور بات کریں یوں ای ٹی اگزام کی تو یہاں پر تین اپرل سے جو ہے بیچ جو ہے وہ بیٹھے گا اور یہاں پر آپ اس اگزام کے لیے جہاں تیاری کر سکتے ہیں فیلال مجھے اینی حافظ کرے شکریہ دیزیز اللہ حافظ فنسنگ پول تو پھر دیر کس بات کی ابھی اوڈر کرنے کے لیے کول کریں دول لائن زیرو سکس سیون سکس تری زیرو سیون بل یا پھر سکس دول زیرو سکس